بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 7.3 اور قویسٹن نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹن نمبر 5 میں ہے if a vector v ٹھیک ہے for which v.i is equal to 0 قویسٹن نمبر 5 ہے صحیح ہے اور ہمیں ایک ویکٹر کہا گیا ہے کہ اگر v ایک ویکٹر ہے تو v.i is equal to 0 ہے اور v.j v equal to 0 ہے v vector dot j is equal to 0 اور ساتھ میں v dot k is equal to 0 ہے صحیح ہے تو find v v ہم نے v vector find v vector find v vector find v vector مطلب کہ ہمیں question ورزلٹ ورزلٹ 0 آئے ٹھیک ہے تو ہم کیسے find کریں گے یہ vector تو سب سے پہلے ہم suppose کر لیتے ہیں کوئی سبھی ایک ویکٹر ٹھیک ہے تو vector let vector v جو ہے وہ equal ہے اس کے a i hat plus b j hat plus c k hat ٹھیک ہے کوئی سبھی ایک ویکٹر ہو جس کے تین components ہوتے ہیں صحیح ہے جو کہ i j اور k components ہیں ٹھیک ہے x y اور z components تو یہ ہم نے suppose کر لیا vector v اس کے برابر ہے تو ہم نے وہ specific vector ہم نے find کرنا مطلب کہ a کی کوئی value ہوگی b کی کوئی ویلی ہوگی اور c کی کوئی value ہوگی تو ہم کیسے find کریں گے کہ i کیا ہوتا ہے i vector i vector simple مطلب کہ صرف x کے along وہ ہوگا اور باقی components اس کے zero ہوں گے تو v dot i equal to zero ہے جو کہ ہمیں question میں given ہے تو v vector تو v dot i equal to zero ہے تو v vector ہمیں given ہے v vector مطلب کہ ہم نے خود سے suppose کیا ہے تو وہ ہم لکھ سکتے a i plus b j plus c k جو ہے اس کا dot product کس کے ساتھ i vector جو ہے و unit vector ہے جو صرف x کے long ہے باقی اس کے components zero ہوتے ہیں مطلب کہ y بھی zero ہوگا اور z بھی zero ہوگا تو ہم i vector کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں i plus zero j plus zero k j بھی zero ہوگا اور k بھی zero ہوگا دونوں vectors dot product is equal to zero ہے جو کہ question میں given ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے دونوں dot product لیتے ہیں تو کیا بنے گا x component x component کے ساتھ y component y component کے ساتھ z component z component کے ساتھ تو یہاں سے a into 1 ٹھیک ہے اس کا x component a ہے اس کا x component 1 ہے a into 1 ٹھیک ہے پلس اب یہاں پر اس کا y component جو ہے وہ b ہے اور اس کا y component 0 ہے ٹھیک ہے یہ دونوں آپس ملٹیپلی ہوں گے پلس آپ z components آپس ملٹیپلی ہوں گے اس کا z component c ہے اور z component 0 ہے یہ آپس ملٹیپلی ہو ہے is equal to 0 اب یہاں سے دیکھیں تو a plus یہ 0 ہو گیا plus 0 is equal to 0 مطلب کہ a کی value ہمارے پاس آ چکی ہے کہ a کی value 0 ہوگی صحیح ہے تو اب ہم باقی values find کر سکتے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے v dot j بھی 0 ہے ٹھیک ہے v dot j v vector تو ہم نے خود سے suppose کیا ہوا ہے وہ a i plus b j plus c k ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کا dot product ہم لے رہے ہیں v dot j is equal to 0 یہ ہمیں question میں given ہے ٹھیک ہے اس کا dot j j کون سے vector ہوتا ہے جس کا جو صرف y x کے long ہوتا ہے ٹھیک مطلب تو یہاں سے ہم اس vector j vector ہم لے سکتے ہیں 0 i plus j plus 0 k یہ بن گیا j vector باقی دونوں components کو میں 0 کر دیا تو یہاں سے ان دونوں کا dot product is equal to 0 ہے جو کہ question میں given ہے تو ان دونوں کا dot product لے کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سے بنے گا x components کو multiply کرتے ہیں a into 0 and y components کو multiply کرتے ہیں b into 1 اس کا y component b ہے اور اس میں plus ہوگا z components کا product z components کیا ہیں اس کا c ہے اور اس کا 0 ہے یہ دونوں آپ پس ملکل is equal to 0 اب یہاں سے دیکھیں تو 0 plus b plus 0 is equal to 0 مطلب b کی value 0 آ چکی ہے a value b پہلے آ چکی ہے ab b value آگی وہ 0 ہے اب c value دیکھتے ہیں c value کے لیے ہمیں third information given تھی v vector dot k vector is equal to 0 k z axis کے long ہے z axis کے parallel ہے تو اس k کو ہم لکھ سکتے ہیں پہلے تو v vector لکھتے ہیں جو کہ ہم نے خود سے suppose کیا ہوا ہے a i plus b j plus c k صحیح اس کا dot product k k k vector کو لکھ سکتے ہیں باقی دونوں vectors x or y components ہیں اس کو 0 کر دیا جائے اور k k k r سے ہم لکھ سکتے ہیں k vector is equal to 0 اب ان دونوں کا dot product equal to 0 ہمیں question میں given ہے تو ہم خود سے find کر لیتے ہیں ان دونوں کا dot product تو وہ بنے گا x components product plus y components product plus z components product z component c ہے اور is equal to 0 صحیح تو یہ بن گیا 0 plus 0 plus c is equal to 0 یہاں سے محبوب c کی value آ چکی ہے جو کہ 0 اب یہ a b اور c تینوں values ہم find کر چکے ہیں تو یہ values ہم اپنے اس vector میں put کر دیتے ہیں جو کہ ہم نے خود سے suppose کیا تھا دیکھ vector v ہم نے خود سے suppose کیا تھا کیا suppose کیا تھا کہ vector v جو ہے وہ برابر ہے a i plus b j plus c k اب یہاں پہ a value 0 b c k v vector is equal to 0 i plus 0 j plus 0 k تو یہ ہمارے بس بن گیا جس کے تینوں components 0 ہیں وہ vector ہمارے بس آ گیا جو کہ جس کا dot product اگر i کے ساتھ دیا جائے وہ بھی 0 آئے گا j کے ساتھ لے جائے جائے اور k کے ساتھ بھی dot product لیے جائے تو 0 آئے گا تو یہ و vector ہے 0 vector اس کو 0 vector کہیں گے کیونکہ یہ اس کے 3 components 0 ہیں v vector is the 0 vector جو کہ required تھا اس question میں اچھا اب ہم question number 6 پہ آتے ہیں question number 6 میں کیا ہے question number 6 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ show that the vector form a right triangle مطلب کہ 3 vectors ہمیں given ہیں ٹھیک ہے تو پہلے vector کو a vector کہہ دیتے a vector وہ equal ہے 3 i minus 2 j plus k ٹھیک ہے ایک vector یہ ہے ایک دوسرا vector ہمیں given ہے جس کو میں b vector کا نام دیتا ہوں is equal to i minus 3 j plus 5 k اور تیسرا vector بھی ہمیں given c is equal to اس کو میں c کا نام دیتا ہوں وہ equal to ہے 2 i plus j minus 4 k یہ ہمارے پاس تین vectors given ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ تین vectors ایک right angle triangle بناتے ہیں ٹھیک ہے form a right angle triangle تو وہ ہم کس طرح سے prove کر سکتے ہیں دیکھیں کس بھی ایک right triangle میں کیا ہوتا ہے کہ دو vectors آپ میں perpendicular ہوتی ہیں تو perpendicular sides مطلب کہ یہ تین vectors اس طرح سے لائے کرتے ہیں یہ vector a ہے یہ vector b ہے ٹھیک ہے تو یہ vector c ہوگا vector c اس طرح سے آئے گا کوئی اس طرح سے c vector آئے گا صحیح تو یہ right angle right angle بن رہی یہاں پر ٹھیک ہے تو کوئی بھی دو vectors آپس میں perpendicular ہوں گے اس میں ٹھیک ہے میں نے exact نہیں بنایا کہ کون سا کون سا vector ہے یہ vector b بھی ہو سکتا ہے جو بھی ہے تو کوئی سے بھی دو vectors جو ہیں وہ آپس میں perpendicular ہونے چاہیئے 90 degree ان کا triangle بیٹ میں بننا چاہیئے تب جا کے یہ تین vectors آپس کیا بنائیں گے مل کے ایک right angle triangle بنائیں گے تو ہم چیک کر لیتے ہیں اگر ان تینوں میں سے کسی کا بھی آپس میں dot product equal to zero آتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں sides یا دو vectors آپس میں perpendicular تو ہم ان دونوں کا پہلے تو ہم a dot b find کرتے a dot p is equal to 3i minus 2j plus k صحیح ہے اس کا dot product ہم نے لینا ہے b vector کے ساتھ b vector کیا ہے i minus 3j plus 5k ٹھیک اب ان دونوں کا dot product کیسے ہوگا کہ x components کو ملٹی فائنگے 3 into 1 آجے گا ٹھیک ہے plus y components minus 2 into minus 3 اور اسی طرح z components آپ ملٹی فائنگے 1 into 5 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس ان دونوں کا dot product بنائے یہ دیکھتے ہیں کیا اس result آتا ہے 3 into 1 is 3 plus minus 2 into minus 3 is 6 plus 5 جو کے result آرہا ہے 6 plus 3 is 9 9 plus 5 is 14 ٹھیک ہے a dot b کا result 0 نہیں آیا ٹھیک ہے is not equal to 0 مطلب کہ a اور b vector دا پس میں perpendicular نہیں ہے ٹھیک ہے اب باقی دو ویکٹر ہم check کرتے ہیں b dot c find کرتے ہیں b dot c find کرتے تو b dot c کس طرح سے آئے گا b vector ہمیں given ہے جو کے برابر ہے i minus 3 j plus 5 k یہ ہو گیا b vector اس کا dot product ہم لے رہے ہیں c vector کے ساتھ جو ہم given ہے c vector 2 i plus j minus 4 k ٹھیک ہے ان دونوں کا dot product لیتے ہیں dot product مطلب کہ یہ دونوں x components آپس میں multiply ہو جائیں گے y components آپس میں اور z components آپس میں بس b dot c آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے 2 into 1 1 into 2 plus minus 3 into plus 1 minus 3 into plus 1 plus z components آپس multiply ہوں گے تو 5 multiply by minus 4 5 multiply by minus 4 اچھا اب اس کا result تیکھتے ہیں کیا آتا ہے 2 minus 3 minus 20 صحیح یہ بنتا ہے minus 21 ب dot c is equal to minus 21 جو کہ is not equal to 0 مطلب کہ b اور c جو vectors ہیں وہ بھی آپس میں perpendicular نہیں ہے اب باقی دو vectors رہے گئے ہیں a اور c کو بھی آپس میں چیک کر سکتے ہیں کہ شاید یہ دونوں آپس میں perpendicular ہوں ٹھیک ہے اگر 0 آگیا اس result تو چلیں a اور a dot b find کرتے a vector ہمیں given ہے question میں ٹھیک جو کہ 3 i minus 2j plus k اس کا dot product ہم لے رہے ہیں c کے ساتھ c کے ساتھ یہ پہ لینا ہے a dot b تو ہم پہلے find کر چکے ہیں جو کہ 0 نہیں آیا تھا ٹھیک ہے تو a dot c ہم find کر رہے ہیں تو c vector کے components ہیں وہ کیا ہیں ہمیں given ہے i minus 3j plus 5 کے تو ان دونوں کا dot product لیتے ہیں تو یہ بنے گا 3 into 1 plus minus 2 into minus 3 plus 1 into 5 اس کا result ہم check کرتے ہیں 3 plus 6 plus 5 بلکہ یہ میں نے b vector کے components یہاں پر put کر دیا c جگہ تو یہاں پر c vector آئے گا c vector جو ہمیں given ہے وہ ہے 2i plus j minus 4 کے صحیح یہ c vector کے components ہیں تو ان کا dot پر لینا کیونکہ ہم find کر رہے ہیں a dot c a dot c find کرتے ہیں تو یہ بنے گا 3 into 2 plus minus 2 into 1 plus 1 into minus 4 صحیح تو ان کو multiple کرتے ہیں 6 minus 2 minus 4 صحیح تو 6 minus 6 is 0 تو یہاں سے یہ a dot c جو ہے وہ equal to 0 آج ہے مطلب کہ a vector اور c vector آپ میں کیا ہیں پر پین ڈی کلر ہیں ٹھیک آیا کسی بھی دو vectors کا dot product equal to 0 آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں vectors آپ میں perpendicular ہیں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں that from all this we can calculate that given vector form a right angle triangle 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 تو وہ بناتے تھے اب یہاں سے 2 sides آپ میں perpendicular آگئی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ a b c جو 3 vectors given ہیں وہ right angle triangle triangle بناتے ہیں تو یہاں پر question number six part one ختم ہوتا ہے question number six part two میں show that the set of points p q are former right angle triangle تو پہلے پہلے ہمیں part one میں given تھا ہمیں given تھا 3 vectors given angle بناتے ہیں صحیح تو اب ہمیں part two میں اسی question کے part two میں کیا کہا گیا ہے کہ 3 points given ہے 1 p point ہے جس کے coordinates 1 3 2 q point p given ہے جس کے coordinates 4 1 4 r point p given ہے جس کے coordinates 6 5 5 5 ٹھیک ہے یہ 3 points given ہے اور ہمیں show کرنا ہے کہ یہ 3 points کو join کیا جائے تو یہ right angle triangle بناتے ہیں تو ہم کس طرح سے show کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں 3 vectors بنانے پڑیں گے اگر ہم نے show کرنا ہے تو 3 vectors کیسے بنیں گے 1 pq vector بنے گا صحیح pq vector بنے گا اور qr vector بنے تین vectors بنیں گے اور ان کو پھر ہم آپس میں چیک کریں گے ان کا dot product لے کے ان تینوں کا آپس میں جس طرح سے part 1 میں ہم نے چیک کیا ٹھیک ہے کوئی بھی dot product equal to 0 آیا تو اس کو کہہ دیں گے کہ یہ right angle triangle بنتی ہے صحیح ہے تو پہلے تو PQ ہم فائنٹ کریں گے جو کے برابر ہوگا position vector position vector of Q minus position vector of P صحیح P اور Q ہمیں given ہیں اسی طرح سے Q R vector بھی ہم فائنٹ کر سکتے ہیں position vector of R minus position vector of Q اسی طرح سے ہم PR vector بھی فائنٹ کریں گے جو کے برابر vector R minus position vector of P یہ تین vector آ جائیں گے اس کے بعد ہم ان کا آپس میں dot product لیں گے اور اس dot product کو چیک کریں گے اگر تو equal to zero آتا ہے کسی کا بھی مطلب کہ ہم تین dot products لیں گے ایک P Q dot QR ہم فائنٹ کریں گے صحیح ہے وہ فائنٹ کریں گے اس کے بعد ہم فائنٹ کریں گے P Q dot PR فائنٹ کریں گے صحیح ہے اور third one جو ہے P Q بلکہ QR dot PR اس کا dot product فائنٹ کریں گے ان تینوں میں سے کسی ایک result بھی اگر تو zero آ گیا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ تینوں پوائنٹ مل کر مطلب کہ ان تینوں پوائنٹ کو جائن کرنے سے ایک right triangle بن دی ہے صحیح جس طرح ہم نے پہلے part میں show کیا ہمیں 3 vectors کیون تھے یہاں پر 3 points کیون ہیں ان 3 points سے 3 vectors بنا لئے اور 3 vectors کو اسی طرح سے چیک کریں گے جس طرح part 1 میں ہم نے چیک کیا یہاں پر ہمارا course number 6 بھی end ہو جاتا ہے تو اب ہم course number 7 next lecture